ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مای چینل آج میں لے کی آئی ہوں چگن کورڈ ما کی ریسیپی جو بنانے میں بہت آسان ہے بلکل دیلی اسٹائل ہونے والی ہے تو آپ اسے جرور ٹرائی کریں تو چلے دیکھتے ہیں بنانے کا طریقہ تو یہاں پہ میں نے ایک کڑاہی لیا ہے اس میں لگ بھگ چار چمچ بڑھ کے تیل ایڈ کریں گے تو یہاں پہ ہمیں براؤن پیاز بنانا ہے برشتہ گریوی کے لیے تو یہاں پہ میں نے دیکھے تین بڑے سائج کا پیاز فائنلی چ جوب کر لیا ہے اور اس کا جو بھی لچھا ہے اسے ہم الگ الگ کر لیں گے پیاز کو تاکہ اسے پکنے میں براؤن ہونے میں زیادہ ٹائم نہ لگے تو یہ دیکھئے ہم نے چار سے پانچ منٹ تک ہائی فلم پہ لائٹ گولڈن براؤن کر لیا ہے زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے پیاز کو نہیں تو گریوی کا ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا اور چگن کورما اچھا نہیں بن پائے گا تو یہ دیکھئے ہمارا برشتہ بن کے تیار ہے تو اسے ایک پیٹ میں نکال کے اور کڑاہی میں جو بچا ہوا تیل ہے اس میں سے اور تیل ہم نکال لیں گے اور تھوڑے سا تیل بچا کے اس میں ہم چگن کھوڑما بنایں گے تو یہ دیکھئے ہم نے دو چمچ بڑھ کے تیل نکال لیا ہے اور لگ بھگ ایک چمچ چھوڑ دیا ہے اب اسی کڑاہی میں ہم ایک چمچ بڑھ کے گی ایڈ کریں گے یہاں پہ چگن کھوڑما کو تھوڑا ریچ ٹیسٹ دینے کے لیے گی ایڈ کیا ہے آپ چاہے تو کوکنگ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں گی کو اچھ اچھے سے کرم کر لیں گے اور اس میں ایک چمچ بڑھ کے سفیج جیرہ ایڈ کریں گے ساتھ ہی دو تیج پتہ جائے گا اور یہاں پہ کھڑے کرم مسالے ہیں تین سے چار دالچینی کا ٹکڑا ہے تین لاغ ہے دو ہڑی لائچی ہے تین سے چار کالی مرچے ہیں ان سبھی مسالوں کو فلیور آنے تک بھون لیتے ہیں اب اس میں چکن ایڈ کریں گے تو یہاں پہ رگ بھگ چھے سو گرام میں نے چکن لیا اسے اچھے سے دھو کے ساف کر لیا ہے تو چکن ایڈ کر دیتے ہیں ت مکس کر لیں گے اور لگ بھگ دو سے تین منٹ تک ہائی فلیم پہ ہمیں بھون لینا ہے تو اب ہم گریوی تیار کر لیتے ہیں تو گریوی کے لیے یہاں پہ ہم نے جو بڑیشتہ بنایا تھا اسے ایک مکسی جار میں ایڈ کر لیں گے اور ساتھ ہی یہاں پہ میں نے تین چمچ بڑھ کے دہی ایڈ کیا ہے زیادہ کھٹی والی دہی یوج نہیں کرنا ہے نہیں تو چکن کھڑما کا گریوی کھٹی ہو جائے گی اور یہاں پہ میں نے دس سے بارہ کاجو ایڈ کیا ہے کاجو کو ہم نے دس منٹ کے لیے فلنے کے لیے ڈال دیا تھا اب اس میں دو ہری مرچے ایڈ کریں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ہمیں فائن پیسٹ بنا لینی ہے زیادہ گاڑی نہیں بنانی ہے بلکل اسمود پیسٹ پتلی سی بنانی ہے تو یہ دیکھیں ہم نے پیسٹ بنا کے تیار کر لیا ہے اب ہمیں کچھ مسالہ پاورڈر کا گھول تیار کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک چھوٹی سی بول لینا ہے اس میں ایک چمچ بھڑ کے کرم مسالہ پاورڈر ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ایک چھوٹی چمچ جیرہ پاورڈر ایڈ کریں گے اور آدھی چھوٹی چمچ حلدی پاورڈر ایڈ کرتے ہیں ایک چھوٹی چمچ دھنیا پورڈر ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی یہاں پہ آدھی چھوٹی چمچ کالی مرچیں پورڈر ایڈ کریں گے اور ایک چمچ تیکھی والی لال مرچ پورڈر ایڈ کریں گے یہاں پہ آپ تیکھا کمیاں زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کا گھول تیار کر لیں گے یہاں پہ ہمیں چکن کھورما میں زیادہ مسالوں کا یوج نہیں کرنا ہے تو اسے سائیڈ رکھتے ہیں ادھر ہم چکن چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے ہمارا چکن بھونتے ہوئے لگ بگ تین سو چار منٹ ہو چکی ہے اب اس میں ہم نمک ایڈ کریں گے تو ٹیسٹ کے انسار آپ نمک ایڈ کر لیں اور ساتھ ہی ڈیر چمچ بھڑھ کے ادھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور یہاں پہ ہمیں ہائی فلم کر کے تین سو چار منٹ تک چکن کو ادھرک لسن کے ساتھ بھون لینا ہے تاکہ ادھرک لسن بھی اچھے سے بھون جائے اور ساتھ ہی چیکن بھی بھون جائے تو یہ دیکھئے چار منٹ ہو چکا ہے چیکن اچھے سے بھون چکی ہے اس میں کلڑ بھی چینج ہو چکا ہے اب اس میں ہم مسالو والی گھول ایڈ کر دیں گے اور اسے بھی اچھے سے چیکن کے ساتھ ہم میکس کر لیتے ہیں اور اسے ڈھک کے ہم لگ بگ پانسے چھے منٹ تک اچھے سے پکائیں گے تاکہ ہمارا چیکن بھی اچھے سے پک جائے ساتھ میں مسالو بھی اچھے سے پک جائے تو یہ دیکھئے 5 سے 6 منٹ ہو چکی ہے لگ بھگ 40% چیکن پک چکا ہے اور ساتھ میں مسالو بھی پک چکی ہے اب اس میں پیسٹ ایڈ کر دیں گے جو ہم نے براؤن پیاج اور کاجو والی بنا کے تیار کیا تھا اور اسے اچھے سے ہم چیکن بھی میکس کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی یہاں پہ ہم نے آدھا کپ کے کڑی پانی ایڈ کیا ہے میکسی جار میں جو مسالو چپکا ہوا تھا اسے دھو کے ڈال دیا اس میں اور اسے بھی اچھے سے میکس کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمیں ایکسٹرا پانی یوج نہیں کرنا ہے اسی پانی میں ہمیں چیکن کو اچھے سے پکا کے تیار کرنا ہے تو اسے ڈھک کے ہم 8 سے 10 منٹ تک پکا لیں گے تو یہ دیکھئے 8 سے 10 منٹ ہو چکی ہے ہمارا مسالو بھی پک چکا ہے اور گریبی بھی تھیک ہو چکی ہے اور چیکن بھی اچھے سے سوفٹ ہو چکا ہے تو ہمارا چیکن کھونما بن کے تیار ہے تو اب اس میں گارنیسنگ کریں گے تو گارنیسنگ کے لیے یہاں پہ میں نے فریس دھنیا پتہ ایڈ کیا ہے آپ چاہے تو یہاں پہ کسوری میتھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہاں پہ ایک سے دو بھوند کیورا وارٹر ایڈ کیا ہے اچھے فریگننس کے لیے تو اب اسے ڈھک کے ایک منٹ تک ویسے ہی چھوڑ دیں گے اور گیس کا فلم آف کر دیں گے تاکہ ہم نے دھنیا پتہ اور کیورا وارٹر ایڈ کیا ہے اس کا فلیور انہینس ہو چکن کھونما میں تو یہ دیکھئے ہمارا چکن کھونما بن کے تیار ہے اب آپ اسے سب کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے ہم نے یہاں پہ نان کے ساتھ سب کیا ہے آپ اسے چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ پراتے کے ساتھ سب کریں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے کھانے میں تو آپ اسے جرور ایک بار بنا کے ٹرائی کریں اور ہمیں کمنٹ کریں کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی بلکل دیلی اسٹائل چکن کھونما بن کے تیار ہے اگر میرا ویڈیو اچھا لگے تو ٹیسٹی فوڈ ٹیلز کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ جرور کریں اگر آپ چینل پڑھ نہیں ہیں تو ٹیسٹی فوڈ ٹیلز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی بیل آئیکن جرور پریس کریں تھانکس فور وچنگ